نمسکار ون انڈیا ہنڈے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رات کا سوچیں اگر آپ اچانک رات و رات کروڑ پتی بن جائیں وہ بھی بینا کچھ کیے تو کیا ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو فلموں میں ہوتا ہے یا تو کون بنے گا کروڑ پتی کے سیٹ پر ہوتا ہے یا پھر کوئی لوٹری لگ جائے تو بھی لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا اور بیہار کا یہ شخص کروڑ پتی بن گیا کروڑ پتی بھی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بڑے سے بڑے بزنس ٹائکون جتنا امیر بیہار کے مزفر پور سے آئی اس خبر نے لوگوں کو حیران کر دیا ہے یہاں ایک بزرگ شخص کے بینک خاتے میں اچانک باون کروڑ آنے سے لوگ حیرت میں پڑ گئے ہیں بیہار کے مزفر پور زلے کے کٹرہ تھانہ شیطر کے اس ماملے کو جس نے بھی سنا تو پیرو تلے زمین کھیسک گئی دراصل رام بہادر شاہ اپنی وردھا پینشن کی راشی چیک کروانے کے لیے ایک سی ایس پی سنچالک کے پاس گئے تھے لیکن جیسے ہی کھاتا چیک کروانے کے لیے انہوں نے انگوٹھا لگایا تو سی ایس پی سنچالک چوک گیا کیونکہ بزرگ رام بہادر کے کھاتے میں باون کروڑ سے زیادہ روپے تھے کچھ دیر بعد جب اس نے بزرگ شخص کو یہ بات بتائی تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے گاو والوں کو یہ بات جب پتا چلی تو سبھی لوگوں کو اچھمبا ہوا بزرگ کے ساتھ سبھی اس بات کو سن کر حیران ہو گئے کہ آخر اتنی راشی کہاں سے آئی ماملہ آگ کی طرح فیل گیا میڈیا میں خبر سامنے آنے کے بعد ماملے کی چھاند بین کی جا رہی ہے اور جس سمبندھت بینک میں ان کا کھاتا ہے ان پدہ دکاری سے بھی پوچھتاج کی جا رہی ہے ویسے بتاتے کی یہ ماملہ نیا نہیں ہے حالی میں بیہار کے کٹھیار سے بھی ایسا ہی ماملہ سامنے آیا تھا دو چھاتروں کے کروڑ پتی بننے کی خبر سامنے آئی تھی دونوں چھاتروں کے بینک ایکاؤنٹ میں نو سو ساٹھ کروڑ روپے آ گئے تھے خبر فیلنے کے بعد دونوں بچوں کا کھاتا فریز کر دیا گیا اور اس ماملے کی جاج پھیکی جا رہی ہے اس خبر میں فلحا لیتا ہی تمام اپڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی